جی تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ممتاز بیگم کی اس ویڈیو میں ہم ممتاز بیگم کی حقیقت لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو اگر آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ممتاز بیگم کو تو ضرور جانتے ہوں گے اگر نہیں تو ہم آپ کو ان کا مختصر سا تعرف کروا دیتے ہیں دوستو کراچی چڑیا گر میں ایک عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے جسے ممتاز بیگم کا نام دیا جاتا ہے جس کا سر انسان کا جبکہ دھڑ کسی لومڑی کا ہے جس کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں لوگ ٹکٹ کھریتے ہیں جہاں پر یہ لومڑی نمہ عورت مجود ہے اس جگہ کو ممتاز محل کا نام دیا جاتا ہے یہاں ممتاز بیگم لیٹی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو عام عورتوں کی طرح ڈانپ رکھا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا سارا وجود لومڑی کا ہے اسی لومڑی کو دیکھنے کے لیے وہاں ہر وقت لوگوں کی اقتداد مجود رہتی ہے اور وہ چند لوگوں سے بات چیت بھی کرتی ہے کسی کو بھی اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاتی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس کے راز کا پردہ اٹھائیں گے کہ ان کے راز کے پیچھے کیا کہانی ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ انسانی روپ سے جانور کے روپ میں دھل گئی دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفورمیٹرکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں اگر آپ ممتاز بیکم کو ہاتھ پاؤں اور دم ہلانے کی فرمائش کریں گے تو ہلا کر بھی دکھائے گی لیکن یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے اور اس کے پیچھے بھی انسانی دماغ مجود ہے اب ہم آپ کو اس کہانی سے آشنا کرواتے ہیں یہ ممتاز بیکم دراصل کوئی لومڑی تو گیا ایکٹر کی انتظامیہ نے مراد علی نامی ایک ایکٹر کو تیار کر کے یہ ایٹم پیش کی تھی 20 سال تک مراد علی یہ کردار نباتا رہا ہے اور اس کی موت کے بعد یہ کردار مجودہ ایکٹر نبا رہا ہے اس کو بھی یہ کردار نباتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا ہے یہ جت سکاپ ممتاز بیگم نامی کردار پر دیا جاتا ہے یہ صرف چہرہ ڈامنے کے لیے نہیں بلکہ وہ چہرہ چھپانے کے لیے بھی ہے جہاں سے یہ ایکٹر آرام سے اپنا سر باہر کی طرف نکال لیتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ واقعی انسان ہے تو اپنے نقلی جسم کو حرکت کیسے دیتا ہے تو ہم آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دیتے ہیں آج 2020 کے دور کے اندر دنیا میں کیا چیز ممکن نہیں ہے ہر ناممکن چیز کو انسان نے سائنس اور علم کی روشنی میں ممکن بنا ڈالا ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس کے دھڑ کی حرکت کے لیے ایک سسٹم فٹ کیا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ بحروپیہ اپنی مرضی سے لومبڑی کے دھڑ کو باہ آسانی ہلا لیتا ہے ممتاز بیکم کے زیادہ تر تماشائی اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی قدرت کا یہ کرشما ہے تو اگر واقعی قدرت کا کوئی کرشما ہے تو اس نے اپنے آپ کو بوکس میں ہی کیوں بند کر رکھا ہے بہت سارے لوگ اسے خدا کا کرشما بھی کہتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہماری عوام کو جب صحت مند تفریق کے موقع نہیں دی جاتے تو پھر وہ ایسے مسنوی تفریقی طرف گامزن ہو جاتی ہے اور چند لمحوں کے لیے لطف اندوز ہو جاتی ہے دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفورمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں